منوج جب رو جانا بس اسٹینڈ سے گجرتا تو ایک بخاری کو روج دیکھتا وہ بخاری آتے جاتے لوگوں کے آگے ہانس جڑتا اور کچھ مانگنے کی کوشش کرتا منوج اسے دیکھ کر بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بخاری ایک برید تھا دیکھنے میں ایسا لگتا جیسے نہ جانے کتنے دن سے بھر پیٹ بھوجن تک نہیں ملا ہو شریر میں صرف ہڈیوں کا ڈھاچہ رہ گیا تھا جب بھی کوئی ویکتی اس کے پاس سے گجرتا تو وہ بڑی آس سے اس کی طرف دیکھتا ایک دن منوج سے اس برید کی دسہ دیکھی نہیں گئی اس نے من میں سوچا کہ ہے اس ور اس بکاری کو اپنے پاس تو نہیں بلا لیتا کتنی دینی دسہ ہو گئی ہے اس کی ایسے ہی سوچتے ہوئے منوج جفاری کے پاس گیا اور بولا بابا میں کافی سمیہ سے روز آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں آپ کی دسہ اتنی خراب ہو چکی ہے پھر بھی آپ جینا کیوں چاہتے ہیں کیوں روزانہ یہاں بھی خمانگتے ہیں آپ اس ور سے پراتھنا کیوں نہیں کرتے کیوں وہ آپ کو اپنے پاس بلا لے بکاری نے مسکرا کے منوج کی طرف دیکھا اور بولا بیٹا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ جلدے اس ور اپنے پاس بلا لے لیکن ساید اس کی ملدی کچھ اور ہے بہہ مجھے یہیں تم لوگ کے بیچ ہوں تاکہ تم لوگ مجھے دیکھ سکو مجھے سکو کہ ایک دن تم لوگوں کا بھی یہی ہاں سے ہوگا ایک دن تم بھی اصحاب ہوگے اور میری دسہ دیکھ کے لوگوں کا من گھرینہ سے بھر جاتا ہے لیکن ایک دن تم بھی ایسے ہی ہو جاؤگے یہ پیسہ سندرتہ دنیا کے عرمبر سنور کے ہیں صحیح ہی تو کہہ اس ورکاری نے ایک دن تم بھی ایسے ہی ہو جاؤگے کڑوا سچ ہے بچپن جوانی بڑھاپا ان کو آپ روک نہیں سکتے آپ چاہے بچے ہیں یا جوان یا بڑھی اپنے کرم اچھے رکھیں اس عشور میں بشواس رکھی جیوان یو تو دوکھوں سے بھرا پڑا ہے لیکن وہ اوپر والا پلانہار ہے وہ سب کی نئیہ پار لگانے والا ہے اندیت ہو کر جیے بھرپور جیے دوستو کہانی پڑھ کر کہیں مت